اسلام علیکم کیریئر سکوپ سینٹرل میں خوش آمرین نرسنگ کورس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے اس ویڈیو میں یہ دیکھیں جی نرسنگ کورس کے بارے میں یہاں پر مکمل معلومات دی گئی ہے جینڈر جو ہے وہ فیمل ہے یہاں پر آس جاتے ہیں کہ بی ایس سی نرسنگ ان میریڈ اپلائی کر سکتی ہیں اور ٹریننگ نرسنگ کے لیے میریڈ ان میریڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی میریمیم ہائیٹ جو ہے وہ پانچ فٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ان کا جو ویڈ ہے مطلب ویڈ جو ہے وہ باڈی ماس انڈیکس کے تحت آپ کا ویڈ جو ہے مکمل ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے آجائیں کالیفکیشن اور ایج کی بات کر لیں تو پہلے نمبر پر بی ایس سی نرسنگ فیمیل میٹرک ویڈ سائنس یعنی کہ بی ایس سی نرسنگ یہ آرمی کی طرف سے کوسٹ کروایا جاتا ہے جو کہ ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی نرسنگ کورس ہوتا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل میں پچاس پرسن نمبروں کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اور میٹرک ویڈ سائنس جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہونا چاہیے سترہ سے پچیس سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں سترہ سے پچیس سال تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جو نرسنگ کورس کے لیے فیمیل اپلائی کریں گی وہ ایف ایس سی کی بیس پر اپلائی کریں گی پری میڈیکل اور جب وہ اپلائی کر لیں گی تو اپلائی کرنے کے بعد اگر ان کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو وہ آرمی میں چار سال کا نرسنگ کورس کریں گی اور نرسنگ کورس کرنے کے بعد ان کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز کیا جائے گا ٹرینڈ نرس ایدھا لیفٹیننٹ فیمیل نرسنگ ڈپلومہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد بی ایس سی نرسنگ ہونے چاہیے اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ایف ایس سی پارٹ ٹو میں میکسیمم نمبر جو ہونے چاہیے وہ فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر آ کر یہ سارا کرائیٹریہ پر سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ساری انفرمیشن اس میں دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ الیجیبیلٹی کرائیٹریہ آ جاتا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے نا اہل کینڈیٹ کی وجہ میڈیکلی وہ انفٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ یا سرکاری ادارے سے وہ برخواست نہ کیا گیا ہو اور اس پر کوئی ایف آئی آر یا کوئی کیس نہ ہو اب نیچے دے سکتے ہیں ریجیسٹریشن کرنے کے لیے آپ پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن ریجیسٹریشن فارم فیل کر سکتے ہیں اور اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے لاس پر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے ڈاکومنٹس کی ڈاکومنٹس آپ کے پاس اوریجنل ڈگری سیٹیفکیٹ ڈیٹیل مارک سیٹ سب کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کی فوٹوگراف ڈومی سیل آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ اٹیج ہونے چاہیے آپ کے پاس پوسٹل کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کینڈیٹ ویل بی ڈیپوزیٹ ڈاکومنٹس آپ سارے اپنے ڈاکومنٹس ڈیپوزیٹ کروائیں گے آپ کے پاس ایف آر سی ہونی چاہیے آپ پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر آ کر ان کا مکمل کرائیٹیریا بھی فر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ